ہیلو گائچے ایک بار پھر سے سواگت آپ سبھی کا ہمارے چینل پر اور دوستوں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے ان سے بھی راجوں کے بارے میں کہ دوستوں اگزم کیسے اور کب ہوں گے اس کے بارے میں دوستوں پوری ڈیٹیل میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو حضان کر دینے بارا ہوں تو گائیں سب سے پہلے تھا آپ اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں اور اس کے بعد یہ دیا آپ کے راجع کا نام نہیں آئے تھا آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور دوستوں لاشٹ تک دیکھنے کے بعد یہ کمنٹ کریں تاکہ میں ان سبھی راجعوں کا نام لیوں گا لیکن جو بھی راجع راجع ہے اس کا نام آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتا دیجئے گا اور دوستوں جس راجع کو ادھاتا ہوں اس راجع کا پھر کمنٹ آتا ہے کہ بھائی اس راجع میں کیسے ہوں گے دوستوں ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھنے کے بعد کمنٹ کر دینا تو چلی دوستوں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستوں ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں کہ کون سی راجع کے اندر اگزام آن لائن ہوں گے یا پھر آف لائن ہوں گے اور اگزام کب دک ہوں گے اس کے بارے پھول ڈیٹیل میں ہم جرچہ کرنے والے ہیں اس چھوٹے سی ویڈیو کے اندر آپ کو پوری جانکاری ملنے والی ہے تو آپ لاشٹ تک جرور دیکھ لیجئے گا دوستوں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے کہ اگزام کون سی راجع میں آن لائن ہوں گے یا پھر آف لائن ہوں گے تو دوستوں یہاں پر دلی کی سب سے زیادہ سرچہ چل رہی ہے دلی کے اندر بہت سارے چھاتر لگ بھگ چوتر پرسینٹ چھاتے ہیں آن لائن اگزام ہو بٹ سرکار یہاں پر آن لائن اگزام کو لے کر کوئی بینمودی نہیں دے رہی ہے سرکار یہاں پر بول رہی ہے کہ اگزام ہم لوگ آف لائن لیں گے آن لائن اگزام نہیں لیں گے نیا ساتھ بھی اب شروع کر دیں گے آپریل سے دوستو یہاں پر کیا بول رہے ہیں نیا سطح سورو کریں گے لیکن پھر ایک شاہ جو آف لائن لیں گے ایسا کیوں کہا ہے اس کے بارے ہیں پول ڈیٹیل امچہ جائے ہم نے کئی پچھلی ویڈیو میں کر لی ہے آج نہیں کرنے والا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پر بات کی جائے اترا کھنڈ کی تو اترا کھنڈ کے اندر ایک جو آف لائن ہی ہونے والے ہیں ابھی تک دوستو یہاں پر آف لائن کی بات چل رہی ہے آن لائن کے بارے میں اپ ڈیٹ نہیں ہے تو میں آپ کو نہیں بول سکتا کہ آن لائن ہوں گے اس کے بعد دوستو ان یہ سٹیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر بات کر لیتے ہیں ہم لوگ گجرات کی تو گجرات کے اندر دوستو زیادہ تر سنبابلہ آف لائن کی ہے لیکن آن لائن ہو سکتا ہے یہ زیادہ دباؤ بناتو اور دوستو مہاراشٹر کے اندر ابھی یہاں پر چل رہا ہے کہ ایک جائم آن لائن ہو کیونکہ دوستو یہاں پر مہاراشٹر کے اندر لوگ ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے کچھ سٹیٹ ہے اسے ہیں کچھ سے الگ الگ جیسے یہاں پر جیلے ایسے ہیں جن جیلوں کے اندر یہاں پر لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے لوگ ڈاؤن کا قارن کوڑ رہا ہے جن کے اندر یہاں پر کریفیو لگا دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے تو دوستو اس کو دیکھتے ہیں مہاراشٹر کے اندر آن لائن ایکزم ہو سکتے ہیں ایسی سنباونا ہے یہاں پر دوستو کنفرم تو نہیں ہے اس کے بعد دوستو بات کیجائے راجستان کے اندر تو راجستان کے اندر ایگزام آف لین ہونے والے ہیں اور یہاں پر راجستان کے جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ بھی آ چکے کہ آپ کا جو پرکشن ہیں وہ آپریل کے اندر ہو جائے گی یہاں دوستو بورڈ پرکشن سے پہلے آپ لوگ پرکشن ہوگی اس کے بعد دوستو یہاں پر بات کیجائے یہاں پر بات کر لیتے ہیں ہمپن لوگ پنجاب کی ایفیت چھتیس گھڑ کی بات کر لیتے ہیں تو چھتیس گھڑ اور پنجاب ان دونوں سٹیٹ کے اندر ایکزم آف لائن ہوں گی یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ دوستو یہاں پر ان سٹیٹوں کے اندر آف لائن ایکزم کی مانگ ہے اور آن لائن ایکزم کی زیادہ مانگ بھی سو گائج یہاں پر ان سٹیٹ کے اندر آنے والے ایکزم آف لائن اس کے بعد دوستو کیرلا کے بات کر لیں تو کیرلا کی سرکار نے ایریجنڈ دے دیا ہے آن لائن ایکزم کو جی ہاں دوستو کیرلا کے اندر آن لائن ایکزم ہونا تیہ کر دیا گئے ہیں اس کے بعد دوستو کیرلا کے چاتروں کے لئے کوئی بھی یہاں پر اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ ان کے ایکزم آف لائن ہوں گے ان کے ایکزم آن لائن ہونے ہونے ہی والے ہیں اور یہاں پر دوستو اب بات کر لیتے ہیں اپنے لوگ جارکنڈ کی تو جارکھنٹ سے مجھے ایک کمنٹ آئے تھا کہ بھائی جارکھنٹ کے اندر ایزام کیسے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جارکھنٹ کی افیشل اپ ڈیٹ پر ابھی تک ایزام کے بارے میں کوئی ایسی سوچنا نہیں ہے لیکن جیسے ہی سوچنا آئے گی آپ لوگوں کو میں ضرور دے دوں گا وہ سوچنا اس کے بعد دوستوں آپ نے بات کر لیتے ہیں دوسرے اسٹیٹ کی جیسے یہاں پر بات کرتے ہیں ناغالینڈ کی مجھے ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ ناغالینڈ کے بارے میں بتائیے تو میں آپ کو بتا دوں گا بھائی ناغالینڈ کے اندر ایزام جو آف لائن ہونے والے ہیں ابھی تک تو آن لائن ہونے کی سنبھاؤنہ نہیں ہے آف لائن کی سنبھاؤنہ زیادہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ دیکھوڑنا کا سنکر بن جاتا ہوا تو آپ کے ایزام آف لائن بھی کروا دیے جائیں آن لائن بھی کروا دیے جائیں بڑے دوستوں مبثل آپ کو یہاں پر ابھی تک آ information میں شرکا جائیں اس کے بعد یہ مبثل آپ کو یہاں پر بات کر kur لیتے ہیں دوسری اسٹر کی تو یہاں پر بات کر لیتے ہیں آپ لوگ جو اسٹ lit ہمارہ سیک 7 میں سیکھ کیم کے اندہ دوستوں ہینے آف لائن ہی ہونے والے ہیں سیکھ کیم کے اندر یہ آف لائن ہونے والے ہیں اس کے بعد دوستے بات کر لیتے ہیں ان لوگ کرنا ٹک کی تو کرنا ٹک کے اندر جو ایسیم ہونگے وہ اگزیم ابھی تک آف لائن کے لیکن سنبھانا ہے اپسنس کی زیادہ بن رہی ہے اس کے بعد دوستہ مہارشٹر کے اندر بھی مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مہارشٹر کے اندر آف لائن اگزیم اور آن لائن اگزیم دونوں ساتھ میں بچوں کو یہاں پر آپسن ملیں تاکہ جو بچے کنٹینٹ میں جون میں ہیں ان بچوں کے یہاں پر آن لائن ہو اور جو بچے ایلگ ہیں ان بچوں کے مریضی کے انصار ہو جو آن لائن چاہتے ہیں آف لائن آن لائن ہوئے تو ہم تھاڑی بہت چیٹنگ کر لیں گوگل سے ایسا کمینٹ آئے تھا میں بھائی کا نام تر نہیں بتانا چاہتا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ دے آپ کے ایک جب آن لائن ہوئے تو آپ اتنا خوش مت ہوئے آپ کے ایک جب آن لائن ایک ہال کے اندر ہوں گے جہاں پر بہت ساری کمپیوٹرس لگے ہوں گے جہاں دوستو اگلے ویڈیو ملتا ہوں یہ دے آپ کو اس کے بعد جان کر چاہیے تو آپ مجھے کمینٹ سیکشن میں بلکل بتا دیجئے گا تینکس پور روزنگ دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن نوٹوکیشن ضرور دبالنا اور ایک کمینٹ ضرور کر دینا تینکیو